ڈیلنگ روم کا محول جرچ چک کرتے ہیں کیونکہ دو دن کی سستی کے بعد وازار میں تیزی لوٹی ہے اور انڈیکس کے جو بڑے ویٹ رکھنے والے شئر ہیں اچھی چیزی ہے کیونکہ وہ دشاہ دیتے ہیں وہ چل رہے ہیں ریلائنس، اس ڈی ایف سی بینک، انفوسیس ان شئروں کا جلوہ ہے لیکن اور کس شئر کو لے کر چرچائیں گرم ہو رہی ہیں بتانے کے لیے شرط ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شرط بتائیے کیا خبر ہے اور کس شئر کو لے کر خبر گرم ہے جی بالکل ریلس انڈیا جو ہے فوکس میں رہنے والا اور ہمارے جو ڈیلر سے باتچیت ہو رہی ہے یہاں پتا چل رہا ہے کہ ایچ این آئی سیگمنٹ میں جو ہے سمارٹ بائنگ دیکھنے مل رہی ہے والیومز کی بات کرے تو ٹوینٹی ٹائمز ٹوینٹی ڈے آیوریج کا والیومز آ رہا ہے سٹاک میں اور ایمپورٹنٹلی سٹاک میں جو آج اچھال دیکھنے ملا ہے سب سے بڑا اچھال دس مہینے میں دیکھنے ملا ہے والیڈی ڈی آئیز جو انویسٹڈ ہے بڑے دگج ڈی آئیز وہ اٹلوڈ کرتے ہیں ایس بی آئی میوچال فرنڈ اور اپون انڈیا میوچال فرنڈ اور ہم نے چینل چیک بھی کیا جہاں پہ ایگرو کیمکل سٹاک میں جو ہے سمارٹ منی بائنگ دیکھنے مل رہی ہے کیونکہ رسک ریوارڈ ریشو فیوریبل ہو گئی ہے اور سٹریٹ کا ماننا ہے کہ جو انونٹری ایشوز جو ایکسس انونٹریز تھی وہ اب سال ہو چکی ہیں اور جو اگلا سیزن آنے والا ہے ایچ ون ایف آئی ٹوینٹی فائی کے جو دو کورٹرز آئے گے وہ ایگرو کیمکل سٹاک کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں تو اس کے کارن جو ہے سمارٹ منی جو ہے ایگرو کیمکل سپیس میں موف کر رہا ہے یہ ہماری ڈیلر سے پتا چل رہا ہے آپ کو اگر صبح سے دھیانو کا تو ریلیز انڈیا ہم تو آپ کو دو تین دن سے نوٹس کروا رہے ہیں آج صبح صبح بھی ہم نے سب سے پہلا جو شیئر ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہی رکھا تھا کہ ریلیز انڈیا اچھا چل سکتا ہے شیئر اب شام ہوتے ہوتے ایک اور خبر بھی آ رہے ہیں چینل چیک سے بتا رہے ہیں ایگرو کیمکلز کے بارے میں شرد بھی آپ کو بقاعدہ ڈیز ہائی پہ جا کے بند ہو رہا ہے چیک کروا لیتے ہیں جرہا روچیت جرہا بتا نا بی ٹی ایس ٹی کرے کے نہیں کرے ریلیز انڈیا ویسے تو انٹر اڈے پروفیٹ بھی بہت ہے لیکن آپ اس کا دیکھیں گے نا میں کئی بار اس کو نا وخار سے کمپیر کرتا ہوں سونی کو تو اچھے سے یاد ہوگا سونی تھی ہمارسہ شو میں جب ہم نے اشک کو ایڈنٹیفائی کیا اور بتایا تھا وخار جیسا فیلنگ آرہا ہم کو اس کے اندر بھی جرہا بتائیں گے روچیت آپ بی ٹی ایس ٹی کرے کے نہیں سیڈن نہیں کرنا چی سٹکچر تو کافی بولش ہے کیونکہ آج کافی سمیے بعد اتنے ہائے وولیومز آپ کو ایک درنگ دے دیکھنے ملے ہیں تو جب بھی ایسے بڑے وولیومز کے ساتھ میں پرائیس بیک آؤٹس آتے ہیں تو سٹاک میں فالو اپ موز آنے کے چانسے سب سے زیادہ رہتے ہیں پریویس سوئنگ آئے 241 کے آس پاس تھا جو سٹاک میں سپٹیمبر میں لگایا تھے تو بی ٹی ایس ٹی کے پسپیکٹیو سے اگر دیکھ رہے تو دو سو چالیس اکتہ لیس کے لیویز ایسٹ یہ سٹاک ٹیسٹ کرنا چاہے اور اگر پوزیشنیلی اگر یہ جو لازٹ سپٹیمبر کے ہائز تھے وہ کروس ہو جاتے تو نیکسٹ فیٹ 257 جو جنیوری تک کے ہائز تھے وہ بھی آ سکتے سار سو جسٹ ایک سے دو دن کے پسپیکٹیو سے 241 کے ٹارگیٹس کے لیے بی ٹی ایسٹ یہاں پہ کر سکتے ہیں اگزیسٹن پوزیشن سے تو بلکل کیری کرنے چاہیے اور نیکسٹ دو دنوں میں اگر یہ 241 کے لیویل کروس ہوتے ہیں تو 257, 259 یہ لیویلز بھی سٹاک میں ایکسپیکٹ کریں